تو آج سبھی کے جیون میں بہت ہی محتوپورن دیوست ہیں یا جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی یدی ہماری جیون کہانی لکھی جائے یدی ہم اپنی آدمہ کہانی لکھے تو اس میں سب سے محتوپورن دنوں میں کونسا دن ہے یہ دن یدی ہماری کوئی جیون کہانی لکھ دے تو اس میں یہ سیپریٹ چپٹر اسے دینا پڑے گا کہ ان کے جیون کا یہ دن ہسٹوریکل دیتا ہے ایتیہاسک دیوست سب سے محتوپورن دیوست کیوں کیوں سول کنیکشن جس سے ٹوٹ گیا تھا وہ پھر جوڑ رہا ہے تو بھگوان سے ملن بھگوان کے ملن کا دن ایسا ہی یادکار دن ہو اس کے لئے کیا کیا کریں گے کیا کریں گے ہم ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم جب ملے تو اس میں اچھی انبھو ہو کچھ ملے کھو نہ جائے جس چیز کے لئے ہم آئے تھے یہاں پر وہ ملے پیسے خرچ کیے پیسوں کی بات نہیں ہے سمیں دیا اور انبھو کے لئے آئے اور کتنی بار پہلے بھی آئے ہیں آئے پرنتو یہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ اور اور کاریوں میں لگ جاتے ہیں لوگ جس لئے آئے تھے وہ چھوڑ جاتا ہے اور وہ اور اور کاریوں میں لگ جاتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو یادی ہم چھوڑ دے تو جو باہر سے آتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ باقی کچھ بھی کام نہ کرے کم سے کم اس دن سب کچھ چھوڑ کر کیول گیان کا چنتن یوگ بابا کا آوہان بابا سے بات کرنا مون میں رہنا سمپورن انتر مکتا کو دھارن کرنا خط لکھنا سویم کی استطیق کو بنانا کیونکہ چاہے نہ چاہے جیسے ہی وانی میں آتے ہیں ستتی نیچے جاتی ہے اس لئے جو بھی باہر سے آتے ہیں ہاں اس دن کچھ مہتو پورنا کام بھی ہے کرنے پرندو یدی ہمیں ہم دو چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اشوری آنند بھی ملے پرماعتما پریم کا سکھ بھی ملے اور سنسار کی کام بھی ہوتے رہے you cannot serve two masters دو مالکوں کی ایک ساتھ سیوہ نہیں کی جا سکتی کم سے کم باقی دن تو کری رہے اسی کی سیوہ کر رہے جہاں ہے وہاں پر بھی اسی کی سیوہ کر رہے وہی یاد کر رہے وہی یوگ بھی کر رہے گیان سن رہے سنا رہے چنتن کر رہے منم کر رہے دن رات سیوہ میں ہی لگے ہے پرندو مدون بھومی جو ہے وہ تپسیا بھومی ہے تپکند ہے یہاں پر کیا کرنا چاہئے کیول اور کیول تپسیا کیونکہ ایسے مون کشنوں میں ہی اس مدون ملن کانند آ سکتا ہے جو یہاں رہتے انہیں تو سیوہ کرنی ہے ان کی بات الگے اور وہ بار بار مل رہے ہر ٹرن میں مل رہے پرندو جو دور سے آ رہے ان کے لئے تو وہ ایک ہی دن ہے اور کتنے سمیں کے بعد وہ دن آیا ہے اور اس دن بھی یدی کاروبار یا سیواؤں میں اگر ویست ہوگ جائے تو پھر وہ ان وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے کیونکہ استیتی اویقت چاہیے مون چاہیے مون کے ان اچیتن پلوں میں ہی پرمات مون پھوتی ہوتی ہے مون کے وہ اچیتن پل اس کے سیواؤں نہیں ہو سکتی پرمات مون پھوتی اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ مدون میں پہنچ گئے شریر سے اور ملن منا لیا سامنے سیٹ لے لی اور بھگوان سے ملن کا انبہ ہو گیا اتنا سستہ ہے کہ بھگوان کا ملن تیاری چاہیے چت کی من کی بدھی کی سب طرف سے بدھی کو ہٹا کے ایک میں لگا دینا مہاتمہ بدھ کے جیون میں پرسند ہے صبح صبح ایک برامن کے دوار پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ برامن ایسا برامن ہے کہ جب تک ہر صبح پاچ بھگشیوں کو دان ضرور دیتا ہے ایک صبح مہاتمہ بدھ خود اس کے دوار پر آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ دروازے کی طرف پیٹ کر کے اس سمیں کچھ کھا رہا تھا بھوجن اس کی پتنی نے دیکھا اور پتنی نے جیسے دیکھا کہ دوار پر بدھ کھڑے ہیں پتنی کو لگا کہ جیسے ہی میرے پتی یا اس بدھ کو دیکھ لے تو اس کو پھر سے بھوجن بنانا پڑے گا کیونکہ وہ تو اپنا ان کو دان دے دیں گے تو وہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے پرندو بدھ کا استطف و بدھ کا وہ پریزنس اس واتاورن میں ایک الوک ایک دپتی الوک ایک پرکاش فیلا دیتا ہے اور وہ جو برامن بھوجن کرتا ہے اسے اجیات میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ تتھاگت آئے ہوئے ہیں اسے وہیں پتا چل جاتا ہے اور جیسے ہی بدھ کو دیکھتا ہے مان میں ہے پتنی تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھے نہیں بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی پرندو بھوجن کرتے کرتے ہی وہ وہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور بدھ کو دیکھتے ہی پہلی بار اس کے مند میں سنکل باتا ہے کیول دیکھتے ہی ابھی کسی نے کچھ کہا نہیں ہے صبح کا سمیں ہے مان واتاورن ہے اور وہ الوک ایک سا پرکاش فیلا ہوا ہے اس کشن میں اسے ایک اپور و آنند کی انبھوتی ہوتی ہے اور جیسے ہی بدھ کو دیکھتا ہے اس کے مند میں سنکل پاتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بنوں میں بھی بکشو بنوں میں بھی جیون کو سواہ کر دوں سمرپن کر دوں اگر وہ سوچتا اگر وہ پوچھتا کیا میں آپ کے سنگ کو یہ سب کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی بدھ نے اسے کچھ کہا وہ بھی مون ہے یہ بھی مون ہے کیول پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس اجیاد پل میں من میں سنکل پجا گا بھاوہ ویش میں نہیں under the influence of emotions نہیں بھاوہ وشت بھاوہ تیجک ہو کر نہیں پرانتو ایک گھن آنتری کرانتی گھٹی توئی اور اس کو لگا کہ میں بھی سمرپن کر دوں جیون کو اوپشن میں وہ انبھاؤس کو ہو گیا وہاں پر پھر وہ پرشن پوچھتا ہے دھمپد میں جس کا ورنن ہے بدھ سے پوچھتا ہے ہی بھنتے مجھے بتاؤ بھکشو کون ہے اور پھر آگے کی پروچن مالا کون ہے بھکشو پاچو ہی رس میں جس کا ممتو نہیں ہے بدھا اس کو بتاتے ہی برامن وہ بھکشو ہے روپ رس سپرش شفد گند ہر ایک چاہتا ہے کہ انبھاؤ ہو پہ ہوتا نہیں ہر ایک چاہتے ہیں بھگوان سے ملن ہو پرنتو ملن ہوتے ہوئے بھی وہ انمیلا ہی ہے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے بھگوان دکھائی دے پرنتو دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا سرے جاتا ہے کیونکہ دن بھر یا کیا ہم کر رہے ہیں سارے دن بھر کتنا وانی میں ہے کتنا واچہ میں ہے کتنا وستار میں ہے یدی ہم اس ایک دن کے لیے یہاں آ رہے ہیں چھ ماس کے بعد ایک سال کے بعد کئی ماس کے بعد کئی دنوں کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد بھی ایک دن اور اس پل کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو سارا فوکس سارا دھیان اس کی اور ہی ہونا چاہیے سیوائے ہوتی رہے گی کم سے کون سے ایک دن سیوائے کو آوکاش جو آ رہے ہیں بہا سے ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یہاں والے مت سن لینا یہاں والوں کو تو سیوائے کرنی ہی ہے جو سیوائے میں آئے ہیں سیوائے دھاری ان کو تو سیوائے کرنی ہے پرنتو جو بہا سے آئے ہیں ایک دن کے لیے ان کو کیا detached disconnect to reconnect reconnect ریکنیکٹ کرنے کے لیے disconnect کرنا پڑے گا سب سے ایسا شانت من ستھیر من جیسے ہی اس سبھا میں بیٹھتا ہے ہم نے کچھ سنکلت نہیں کیا کہ ہمیں کچھ انبھو چاہیے کچھ چاہیے کچھ نہیں بیٹھے ہیں اور اچانک سے کچھ ہوگا اچانک انبھوتی ہوگی بتا کر نہیں ہوگی آمنترن دے کر نہیں آئے گی انبھوتی انبھوتی آمنترن دے کر کبھی نہیں آتی انبھوتیاں کیسے آتی ہے uninvited ہم نے چاہیے چاہا بھی نہیں اپنے آپ اوتریت ہوتی ہے پرانتو ہوگی وہاں جہاں کہ بھومی میں مون ہو ایکانٹ ہو انتر مکتہ ہو بھیراک ہو تو سویم کو تیار کرنا ہے سبیت شام تک یہ دوسرا پرشن ہے بابا آئے نہ آئے اس کا انبھوتی سے بھی کوئی سممند نہیں ہے انبھوتی پھر بھی ہو سکتی ہے پرتکشہ ہماری کیسی ہے ستت پرتکشہ اپلک نین کتنی گہن اور کتنی گہری ہماری پرتکشہ ہے جو ہزاروں کئی بار مل چکے ہیں بابا سے پھر بھی پرتکشہ کتنی ہے اندر کون آ رہا ہے بیٹ کتنا ہم کر رہے ہیں بیدیش میں ایک آوثر سیمیول میک میکٹ اس نے ایک بہت سندر کتاب ہے ویٹنگ فار گوڈوٹ ویٹنگ فار گوڈوٹ اس میں دکھایا ہے اپسرڈ پلے ہے یہ ناٹک ہے یہ پر اس پر اتنے انٹرپیٹ کی ہے اتنے منوے گیانک بہت زیادہ کتنی فلمیں اور کتنے ڈراما اس پر بنے ہوئے ہیں ہندی میں کہتے ہیں گوڈوٹ آیا کیا گوڈوٹ آیا کیا اس میں دکھایا ہے ایک پلے ہے جس میں کھیول چاری پاتر ہے مکھے تو دو ہی ہے اسٹریگون اور بلیڈ میر نام کے دو پاتر ہے اور جو سڑک پر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ایک ویکتی کا گوڈوٹ نام کا گوڈوٹ کون ہے وہ آخری تک پتا نہیں چلتا ہے وہ کب آئے گا اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں پر یہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کے بیچ میں وارتالاب ہے تھیولوجی گارڈ ایکشن کارمک اکاؤنٹ سب کا play چالو کہاں سے ہوتا ہے end کہاں سے ہوتا ہے بتا نہیں چلتا ہے absurd ہے بیتو کا بکواس اس کا کوئی سار نہیں ہے پرنتو پھر بھی thinkers اور philosophers نے کتنے الگ لگیتی سے اس کو interpret کیا ہے ایک ہی مکھے چیز ہے وہاں پر waiting دن بھر پرتکشہ کرتے ہیں رات ہو جاتی ہے کہتے ہیں آج نہیں آیا کل ضرور آئے گا کون گوڈوٹ گوڈوٹ ہے کون پتہ ہی نہیں کوئی کوئی philosopher کہتے ہیں شاید وہ گوڈ ہے گوڈوٹ نہیں ہے گوڈ ہے waiting for گوڈ آتما کی یاطرہ بھی ایسی ہے جو ویٹ کر رہی ہے گوڈ کے لیے اور وہ آئے گا کبھی نہ کبھی کب آئے گا پتہ نہیں پرنتو آنے والا ہے اس میں پھر دو پاترہ اور دکھا ہے بیچ میں پیزو اور لکی ایک ماسٹر ہوتا ہے اس کا ایک گولام ہوتا ہے وہ گولام میں ایک خوبی ہوتی ہے وہ سوچ سکتا ہے تھنکنگ کرنے کی کیونکہ کہا گیا یہ بہت ہی ریئر کموڈیٹی ہے منوشتہ میں سوچنے کا بیقتی کو پتہ ہی نہیں سوچنا کیسے وہ جو گولام ہوتا ہے وہ بولنا چالو کرتا ہے پھر وہ بھی اتنی بکواز کرتا ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے عجیب سا ہے سب کچھ پرانتو انٹرپیٹیشن بہت زبردست کیے سب نے ویٹنگ فار گوڈوٹ سار ہے ویٹ پردکشہ انتظار آتما کتنے پرانپن سے پرانونت ہو کر اس پر آتما کا انتظار کر رہی ہے اس پر نربھر کرتا ہے اسے کیا نبوتی ہوگی نہیں تو گئے گاڑی میں جا رہے ہیں جاتے جاتے بھی باتچیت چلو ہے دن بھر تو باتچیت چلو یہ جاتے جاتے بھی باتچیت چلو ہے وہاں بیٹھے وہاں پر بھی باتچیت چلو ہے وہاں پر پھر تھوڑا آئیدھر ادھر کولی اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے ابھی بابا نے بھوک سکار نہیں کیا ادھر سے سینڈوچ کی خوشبو پھیل رہی ہے ادھر بابا بیٹھے ہوئی ہے بابا بیٹھا ہوا ہے ادھر جا کر بھوجن ویجن سب کچھ ہو کے آ بھی گئے ادھر بیٹھے ہوئے ہے اور باتچیت بھی چل رہی ہے یہ کیا ہے میلا ملن میلا نہیں ہے کیا ایسے میں انبوتی ہو سکتی ہے ہوگی کیا انبوتی انبوتی تو بہت گہری چیز ہے تھوڑا بہت انبھو ہو سکتا ہے انبوتی نہیں تھوڑے بہت آسو ٹپک سکتے ہیں انبوتی نہیں انبھو کی پراکاشت انبوتی ہے انبھو کو ورنن کیا جا سکتا ہے بتا سکتے بابا آئے تو مجھے یہ یہ ہوا انبوتی مک ہے اور پریورتن جو ہوتا ہے آتما میں وہ انبوتی کی اکشنوں میں ہوتا ہے کیول انبھو میں بھی نہیں کیونکہ وہاں بیچار سب سے وقتی دور چلا جاتا ہے اس بہت تل پر پہنچتا ہے وہاں پر کچھ اترتا ہے اور وہاں کچھ نرنے لیے جاتے اچانک اپنے آپ the divine call the divine awakening اور پھر انبوتا ہوتا ہے تو آج کیا کریں گے مون کہ جتنا ہو سکے ابھیاس انتر مکتا ایک آنت کچھ دنوں پہلے بابا نے کہا بابا کو لیٹر لکھو تو کیا لکھیں گے خط ایک خط لکھو یا بات کرو اس کو بتائیں گے اب تک کیا کیا اور اب کیا کرنا ہے دونوں چیزیں past اور future کی planning دونوں ہی چیزیں اور کیا کریں گے ایک gift اس کو دینی ہے gift کونسی فرشتہ استثیتی کی عویقت استثیتی کی یہ سارے کاریاں کرنے ہیں جتنا ہو سکے آواز سے ویراک کس سے ویراک آواز جتنا گہرہ مون اتنی گہریہ نبھوتی ام شاند